السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے عدویات دینے کے طریقوں پر تو آئیے اسے دیکھتے ہیں پینے کا پانی جو ہے اس میں عدویات بھی دی جاتی ہیں کبوتروں کو دوائی دینے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس طرح تقریباً سب کبوتروں کو دوائی دی جاتی ہے اس طریقہ علاج میں چند کباتے ہیں سب کبوتر ایک جیسا پانی نہیں پیتے اس لیے کم پانی پینے والے کبوتروں کو کم مقدار میں دوائی ملتی ہے اور زیادہ پانی پینے والے کبوتروں کو زیادہ دوائی کی مقدار جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس لیے دوائی دینے سے پہلے کبوتروں کو چند گھنٹوں کے لیے پیاسا رکھا جائے تو اس طرح کی صورتحال کا تدارب کیا جا سکتا ہے بعض اوقات کچھ حدویات پانی میں حل پزیر نہیں ہوتی جیسے فلیجل سیرپ جو ہے سوری یہ دوائی پانی میں حل پزیر نہیں ہے مگر یہ پانی کے ساتھ دینے سے پورے نظام حضم کی اندرونی سطح پر لگ جاتی ہے اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے ایسی صورت میں اس دعا کو دیتے وقت پانی کو بار بار ہلا کر کبوتروں کو پانی پینے کا موقع دینا چاہیے دوسرا طریقہ جو ہے اس میں ہم دانا یا خوراک جو دیتے ہیں اس کے ذریعے ہم دوائی دے سکتے ہیں اس طریقے سے دوائی دینے کے لیے روٹی میں دوائی ملا کر بھورے کر کے دینے سے بہت آسانی سے زیادہ محنت کے بغیر سب کبوتروں کو دعا دی جائے سکتی ہے اس کے علاوہ دانا وغیرہ پر کوئی بھی کھانے کا تیل یا نمی لگا کر اگر میڈیسن اوپر چھڑک دی جائے تو آسانی رہتی ہے اس طریقہ علاج میں بھی ایک قباہت ہے اگر دوائی کا مزہ شدید کڑوا ہو یا کبوتر کے لیے نا پسند دیدہ ہو تو کبوتر وہ دانا چھوڑ کر دوسرے دانوں میں سے اپنی پسند کا انتخاب کر کے کھا سکتا ہے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سارے دانے پر ایک سی دعا کا ہونا لازمی ہے تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ٹیکے سے دعا دینا یعنی انجیکشن جو ہے وہ لگانا اس طریقہ علاج سے دعا کی مطلوبہ مقدار برائے راست کبوتر کے جسم میں سرنج کے ذریعے داخل کر دی جاتی ہے اور اس اور اس طرح دی ہوئی دعا بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے مگر بار بار ایک ہی سوئی کے استعمال کی وجہ سے ایک کبوتر کی بیماری بڑی آسانی سے دوسرے کبوتروں میں منتقل ہونے کا بہت بڑا امکان ہوتا ہے یا غلط ٹیکہ لگنے کی صورت میں کبوتر کے جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے ہاتھ سے دعا دینا یہ ہاتھ سے دعا دینے کا یہ طریقہ سب سے بہتر ہے اس سے بہ آسانی ہم بیمار کبوتر کا معینہ بھی کر لیتے ہیں اور مطلوبہ مقدار میں دعا بھی دے دیتے ہیں مگر ہمیں محنت کچھ زیادہ کرنی پڑتی ہے تو شوق اور لگن رکھنے والے جو کبوتر پرور حضرات ہیں وہ اسی طریقے کو پسند کرتے ہیں کہ جو کبوتر بیمار ہے ڈائریکٹ اس کو ہی دوائی دی جائے میڈیسن دی جائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹپس کے ساتھ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر ضرور کریں تاکہ نئے ساتھی جو ہیں نئے شوقین حضرات ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچیں اللہ حافظ